اسلام علیکم ناظرین بنجاہیں پیشان م کروں ورنو ہสی وقت researchers میں ہے کیونکہ لہبا پہلے ہی حریم کے پاس ہوتی ہے لہبا کو حریم فائز کے بارے میں اسی ورن کے بارے میں بتاتی ہے اور لہبا ایسے کہتی ہے کہ اس سے ہماری ضرورت ہے کہ فائز کو ہماری ضرورت ہے اس وقت تو ہسپیٹل جانا چاہیے ہمیں ہم دیکھیں گے کہ فائز کے فائز سے ملنے کے لہبا اور حریم جائیں گے ہسپیٹل فائز حریم کو سامنے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے روفی فائز سے کہتا ہے کہ اس وقت تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک تمہارے اچھی گھر کا بندوبست نہیں ہو جاتا میرا گھر بھی حاضر ہے تمہارے لیے روپی فائز سے کہتا ہے کہ میں تمہارا انکار نہیں سنوں گا لہ بھائی یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ حریم اور فائز کے جو مسئلے چل رہے ہیں اس طرح چاہے ٹھیک ہو جائیں لہ بھائی یہ سوچتی ہے کہ فائز اور حریم بھائی جو درمیان دوریاں ہو سکتا ہے اب ٹھیک ہو جائیں کہہ کشان بیگم مجھے پتا چلے گا کہ فائز کا ایسی رنٹ ہو آئے اور روپی کے گھر میں ہے اور اس سے بھی رہا نہیں جائے گا وہ بھی آ جائیں گی روپی کے گھر میں کہہ کشان بیگم جو حریم کے رویے سے بہت زیادہ متاثر ہوں گی اس سے بہت زیادہ شرمیندگی ہوگی کہہ کشان بیگم کو اور فائز سے کہے گی کہ تمہارا فائز بلکل ٹھیک تھا اور میں غلط تھی اور اللہ نے مجھے اسی غلطی کی صدا دے دی ہے میں بہت زیادہ ناظر نکری اٹھاتی تھی اللہ نے مجھے اسی کے ہی ذریعے بتایا کون اچھا ہے کون برا اور تو حریم سے کہہ کشان بیگم محافی مانگے گی تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے حریم کو فائز اور کہہ کشان بیگم کو محافی کر دینا چاہیے آپ کا اس بارے میں کیا کیا لے اب کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھے دے گئے تو لائک کریں دوستوں سے بھی شیئر کریں اللہ حافظ